موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سبیہا تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیاں اور اب خبروں کی تفصیل دانہ حکومت نے چھے نومبر سے پرائمری سکولز کے لیے نیوز دن کے اوخات کا اعلان کیا ہے سکولز صبح نو بجے تا ایک بجے کام کریں گے اس کا نفع سرکاری لوکل بارڈی اور امدادی پرائمری سکولز پر ہوگا کیونکہ ان سکولز کے اساتذہ تین ہفتوں کے لیے ذات پر مبنی سروے میں حصہ لیں گے سکولز سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ شیڈیول کے مطابق بچوں کو دوپہر کا کھانا فراہم کرنے کے بعد انہیں گھر جانے کی اجازت دے دیں محکم سکولی تعلیم کے تقریباً پچاس ہزار ملازمین بشمول کیسی بیوی اور یو آر ایس کے غیر تدریسی سٹاف ارکان میں سے این ایم این پی ای ٹی بھی گھر گھر سروے میں حصہ لیں گے ایس جی ٹیز اور پی ایس ایچ ایم آر ایس کے غیر تدریسی سٹاف ارکان این ایم این پی ای ٹی بھی سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ محکم منصوبہ بندی کی ہدایت کے مطابق تمام تحتیلات میں مکمل دن شماریات کی ڈیوٹی میں ہی سالیں تاہم اپر پریمری اور ہائی سکول میں خدمات انجام دینے والے ایس جی ٹیز کی خدمات کو شماریات کے کام سے مستثنہ کیا گیا ہے یہ سکولز میں شیڈول کے مطابق کام کریں گے محمد نصیر الدین سابق ممبر ایگزیکیٹی کونسل تلنگانہ یونیسٹی نظام آباد نے اپنے ایک صحافتی بیان میں بتایا کہ دستور ہند کے مطابق ملک کی سات ریاستوں تلنگانہ مہراشتہ انترپدیش کناٹک تمیلناڑو بیہار اور اترپدیش میں دو ایوان مقنینہ ہیں جہاں ایوان لیجسلیٹیو اسمبلی اور ایوان زیری کو لیجسلیٹیو کونسل کہا جاتا ہے باقی دیگر ریاستوں میں ایک ایوان مقنینہ ہی موجود ہے جس سے لیجسلیٹیو اسمبلی کہتے ہیں اسمبلی کے ممبران کا انتخاب راست طور پر ریاست کی عوام کرتی ہے جبکہ کونسل کا انتخاب راست نہیں بلکہ بل راستی آنے انڈیریکٹ ہوتا ہے دستور کے تحت لیجسلیٹیو کونسل میں اسمبلی کوٹے سے ایک تین اور لوکل باڈی سے ایک تین گریجوشن ہلکے سے ایک بارہ ٹیچر ہلکے انتخاب سے ایک بارہ ایمیل سیز چنے جاتے ہیں جبکہ باقی کو ریاستی گورنر نامزد کرتا ہے ہماری ریاستے تلنگانہ میں کونسل کے ممبران کی تعداد چالیس ہے اور اس طرح ان میں اسمبلی سے چودہ لوکل باڈی سے چودہ گریجوشن ہلکے سے تین تیچر ہلکے سے تین کا انتخاب کیا جاتا ہے اور گورنر کوٹے سے چھے کو نامزد کیا جاتا ہے ان ایمیل سیز کو میاد چھے سال ہوتی ہے لیکن خائدے کے مطابق ہر دو سال پر ان کی ایک دن ریٹائر ہو جاتی ہے جس کے انتخابات ہر دو سال میں مناخت کیے جاتے ہیں ریاستے تلنگانہ میں گریجویٹ اور ٹیچر ہلکے سے الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان میں نظام آباد آدل آباد کریم نگر میدک زلوں سے گریجویٹ ہلکے انتخاب میں ایسے گریجویٹ جن کے ڈگری و ڈپلومہ دو ہزار اکیس سے خبل مکمل ہو چکی ہے اور دینے کے لیے اہل خرار دیے گئے ہیں اور ٹیچر ہلکے انتخاب سے ایسے ٹیچر جو کم سے کم سیکنڈری سکول کے کسی اعلیٰ تعلیمی ادارے سے منسلک ہیں اور دینے کے مستحق ہیں یہ سیاسی سرگرمی اپنی جگہ ہے مدر آباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں موموز کھانے کی وجہ سے ایک خاتون کی جان چلی گئی یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب خاتون نے مومو کھانے کے بعد شدید پیٹ درد کی شکایت کی فوری طبی امداد کے لیے انہیں ہسپٹل منتقل کیا گیا لیکن وہ جان بر نہ ہو سکیں پولیس نے تحقیقہ شروع کی اور اس واقعہ کے بعد چھے افراد کو گرفتار کیا ان افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے ناقص اور غیرمیاری موموز تیار کیے تھے جو خاتون کی موت کا سبب بنے پولیس کے مطابق خاتون نے مومو ایک مقامی دکان سے خریدے تھے دکان کی جانچ کے دوران وہاں صفائی کے ناقص حالات اور کھانے کی تیاری کے غیر میاری طریقے سامنے آئے اس واقعے کے بعد مطالقہ محکمہ نے دکان کو بند کرنے اور مزید کاروائی کا آخاز کیا پولیس نے اس معاملے میں علماء ساجد رئی شہر و قرزاق بتائے گئے ہیں خطر میں دس مہینے سے کمہ میں رہنے والے تلنگانہ کے جلے نظام آباد سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو حیدر آباد منتقل کر دیا گیا ہے جہاں وہ ایک خانگی ہسپٹل میں زیری علاج ہیں ان کے گھر والوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے درخواست کی ہے کہ ان کے علاج کے اخراجات حکومت برداشت کرے کیونکہ ان کا خاندان خانگی ہسپٹل کے علاج کے اخراجات پورے کرنے سے خاصر ہیں اس شخص کی شناخزلے نظام آباد کے ناغم پیٹ کے رہائشی سائینہ کے نام سے ہوئی ہیں جو دس مہ سے زائد عرصے سے خطر کے ایک ہسپٹل میں کمہ میں تھا کمپانی انتظامیہ نے انہیں جمعہ کے روز ہدر آباد کے خانگی ہسپٹل منتقل کیا سائینہ کی بیوی پرمیلہ اور بیٹے وکاس نے وزیر اعلی ریونت ریڈی اور بالکنڈا کے کانگریز انچار سنیر ریڈی سے اپیل کی ہے کہ سائینہ کو نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسس نیمز منتقل کیا جائے تاکہ ان کا علاج مفتمے کیا جا سکے کانگریز انہ رئیس سل کے کنوینر ایم پیم ریڈی خطر سے اس کمہ میں مبتلا مریض کو واپس لانے اور نیمز ہسپٹل میں ان کے داخلے کی انتظامات میں مدد فراہم کر رہے ہیں کریکٹوریٹ آف ریوینو انٹلیجنس کے اہدداروں نے جمعہ کے روز اعلان کیا کہ انہوں نے دیپا ولی کے موقع پر منشیات کی سمگلنگ کی ایک بڑی کوچش کو ناکام بنا دیا ہے شمسہ بات کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر دو ہندوستانی مسافرین سے سات کرو روپیہ مالیت کی منشیات ضبط کی گئی ہیں اطلاعات کے مطابق بی آرے کے اہدداروں نے انٹلیجنس اطلاع کی بنیاد پر جمعہ کے روز بینک ایک سے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچنے والے دو ہندوستانی مسافرین کی تلاشی لی ان کی لگیج کی تفصیلی تلاشی کے دوران کیلوس چاکلٹ کے تیرہ پیکٹس ملے جن میں منشیات کو بڑی مہارت کے ساتھ چھپایا گیا تھا مسافرین کو فوری طور پر حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان سے مزید تحقیقات جاری ہیں حکام نے اس کامیابی کو دیوالی کے موقع پر ملک کو منشیات سے محفوظ رکھنے کی جانب ایک اہم خدم خرار دیا ہے اور عوام کو یقین دلایا کہ منشیات اس مگلنگ کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی صدر مجلس وارکن پارلیمنٹ حیدر آباد بیرسٹر اسود دین او ایسی کی ہدایت پر نظام آباد مجلس خائدین کا ایک وف ٹاؤن صدر شکیل احمد فازل اور ڈیپوٹی میر ادریس خان کی صدارت میں مجلسی کارپریٹرز و کوپشن ممبرز نیاد منسپل کارمیشنر سے ملاقات کی ذریعے انہیں بتایا کہ انیستہ اکیس جنوری دو ہزار پچیس کو میدک و نظام آباد مشترک آزلا کا سی آر پی گرانڈ میں تبلیغی جماعت کا سہروزہ عظیم الشان استعمال منقد ہونے جا رہا ہے ٹاؤن صدر مجلس شکیل احمد فازل اور ڈیپوٹی مہر ادریس خانی منسپل کمیشنر کو بتایا کہ اس عظیم الشان پیوانے پر منقد ہونے والے استعمال میں لاکھوں افراد کی شرکت متوقع ہو ہے اس خصوص میں نظام آباد منسپل کارپریشن کی جانب سے جے سی پی مشین کے ذریعے گراؤنڈ کی صاف صفائی اور ہموار و مستحق کرنے کے لیے گریول سٹون ڈسٹ کا استعمال سی سی پیچس اوزو خانوں بلیٹ کے ذریعے گراؤنڈ کے بیرونی علاقے اور راستوں پر موجود جنگلی جھاڑیوں کی صفائی تین دنوں تک استعمال گاہ اور گراؤنڈ میں منسپل سلیپنگ ورکس کے ذریعے صاف صفائی کے نظم کی برقراری علاوہ آزین استعمال گاہ و استعمال گاہ کو جوڑنے والے راستوں پر ایل ای ڈی لیٹنگ لگانے جلد اجل گریول سٹون ڈسٹ سی سی پیچس اور آرزی پائپ لینوں ترکو تنسیب اور دگر تمام بنیادی سہولات کی فراہمی کے لیے سپیشل فنڈز کی منظوری سے ٹنڈر لگا کر جلد اجل کاموں کا آغاز کرنے کا مطالبہ کیاں مدلس کی کامیاب اور محسن نمائندگی پر نیازہ آم آباد منسپل کمیشن کی ہدایت پر منسپل انجینئر مرلی ڈی ای مشتاق احمد خان ای ای سلمان احمد سینیٹری انسپیکٹر سریقان و دگر بلدی عملے نے مجلسی خائدین و استماع کمیٹی کے ذمہ داران کے ہمراہ استماع گا کے گراؤن کا دورہ کرتے ہوئے درکار کاموں کا جائزہ لیا بعد ازا منسپل کمیشن نے مجلسی خائدین وفت و استماع انتظامیہ کمیٹی کو استماع کی کامیابی کے لیے ہر درکار سہولیات کی فراہمی و ممکن تعاون کا تحقن دیا اس موقع پر محتمد مجلس شہباز احمد تمام مجلسی کارپریٹرز و کوپشن ممبرز کے علاوہ استماع انتظامیہ کمیٹی کے ذمہ داران واراکین کمیٹی عبد الملک بابر ستار احمد محمد سمیر احمد انجینئر محمد اقیل احمد و دگر موجود تھے ریاست اتر پردیش کی سیسا ماہ و اسمبلی نشست سے سماجوادی پارٹی امید وارا نسیم سولنگ کی تنازے میں گھر چکی ہیں آل انڈیا مسلم جماعت کے قومی صدر مولانا مفتی شہاب الدین رزوی بریلوینی مندر میں پوجا کے معاملے میں ان کے خلاف اتواجاری کیا ہے واضح رہے کہ نسیم سولنگی کے شہر عرفان سولنگی نے دو ہزار باویس کے اسمبلی انتخابات میں سیسماؤ اسمبلی سیٹ سے کامیابی حاصل کی تھی عرفان سولنگی کو ایک کیس میں سات سال خیط کی سزا کے بعد اسمبلی سے نا اہل خرار دے دیا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ سیٹ خالی ہوئی تھی اتر پردیش کی نو اسمبلی سیٹوں پر تیرہ نومبر کو اوٹنگ ہوگی جبکہ نتائج کے اعلان تیس نمبر کو کیا جائے گا پورا معاملہ یہ ہے کہ نسیم سولنگی کا ایک ویڈیو ویرل ہوا ہے جس میں وہ شیولنگ پر پانی اور پھول چڑھاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اس دوران انہوں نے مندر میں دیب بھی جلایا ان کا یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد مولانا مفتی شہاب الدین کا ایک ویڈیو ویرل ہو رہا ہے مولانا کہتے ہیں کہ ان سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ مندر میں عورت کی عبادت اور پانی چڑھانے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے مولانا نے کہا کہ شریعت کے مطابق اسلام میں بد پرستی مکمل طور پر ممنوع ہے شریعت کے نظر میں کسی بھی شخص کے لیے خواہ مرد ہو یا عورت غلط ہے مولانا نے کہا کہ ایسی عورت کو توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے انہوں نے کہا کہ ایسی عورت کو بھی کلمہ دوبارہ پڑنا چاہیے اس معاملے میں تنازہ بڑھنے کے بعد نسیم سولنکی نے زیونیو سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر مذہب کا احترام کرتی ہیں اسے دیوالی کے موقع پر مندر بلایا گیا تھا اور اسی وقت وہ وہاں پہنچی تھی نسیم سولنکی نے کہا کہ مندر جانے کے بعد وہ گردوارہ بھی گئی اور آنے والے دنوں میں وہ چرچ میں بھی پروگرام کر سکتی ہیں نسیم سولنکی نے کہا کہ انہیں کسی مذہب کا احترام کرنے اور ان کے مذہبی مقامات پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس معاملے کو لے کر تنازہ بڑھ گیا ہے کیونکہ مندر کے پجاریوں نے مندر کو پویتر کیا ہے اور ہری دوار سے گنگا کا پانی منگوا کر پورے مندر اور شیولنگ کو دھویا گیا ہے بارت خانہ ہندریاد میں آئر ویدہ ڈے تین ڈاکٹرز کی معلومات آفرین لیکچرز پیش ہے اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کے انواصف کی خصوصی ریپورٹ یوم آئر ویدہ کے موقع پر سفارت خانہ ہندریاد نے ایک پورا سر تقریب کا احتمام کیا جس میں تین ڈاکٹرز نے آڈیو ویجول شو کے ذریعے معلومات آفرین لیکچرز پیش کیے جن میں ڈاکٹر شمنا ڈاکٹر آشاوری بھانگڑے اور جمشید احمد شامل تھے فرس سیکٹری و ناظی میں جلسہ دینے سے تھیانے ڈاکٹرز کے تعارف پیش کرتے ہوئے انہیں ایک کے بعد دیگرے لیکچرز پیش کرنے کے لیے اسٹیج پر مدعو کیا ڈاکٹر شمنا نے کہا کہ آئر ویدہ اس دور میں بھی ایک متبادل طریقہ علاج ہے جس کی تاریخ چار سو سال پرانی ہے انہوں نے کہا کہ آئر ویدہ کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج دنیا کے ایک سو پچاس ممالک میں آئر ویدہ ڈے منایا جا رہا ہے ڈاکٹر آشاوری بھانگڑے نے کہا کہ بیماریاں پیدا ہونے کی وجہ کھانے پینے میں بے خائدگی ہیں ہم اپنی زندگی کے معاملات میں ڈسپلین پیدا کریں اور اپنے کھان پان میں توازن بنائے رکھیں تو ہم ایک صحتمن زندگی جی سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ آئر ویدہ انہوں نے بتایا کہ چار ہزار سال خدیم طریقہ علاج آئر ویدہ کو دگر طریقہ علاج کی بنیاد کہا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ایلوپی تھی بیماری سے لڑتی ہے جبکہ آئر ویدہ بیماریوں کو آنے سے روکتا ہے اسی لئے آئر ویدہ میں کھانے پینے کے معاملات اور مقدار کو بڑی اہمیت دی گئی ہے آئر ویدہ میں کہا گیا ہے کہ انسان اپنے میدے کو تین حصوں میں تقزیم کریں ایک حصہ غزہ ایک حصہ پانی سے بھرے اور ایک حصہ خالی چھوڑے انہوں نے کہا کہ کھانے کا یہ طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہیں امبیٹ کر اردو نیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظار ساستے تلنگانہ میں انسکوز کو 6 نومبر سے نجھ دن کا اسکول موموس کھانے کی وجہ سے حدر آباد میں خاتون کی موچ 6 افراد کی رفتار حدر آباد ائرپورٹ پر 7 کرو روپیہ کا ڈرکس پکڑا گیا اور نظام آباد میں تبلغی جماعت کا 19-21 جنوری سہروزہ عظیم الشان استعمال اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ